مانجی سبحاپتی مہودے سب سے پہلے تم یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسی بھارتی ارثوی اوسطہ کی ریڑ ہے اور کسان اس کی آتما کسان کی سیوہ ہمارے لئے بھگوان کی پوڑا جیسی جہاں تک بیٹھئے 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 آپ بیٹھئے لیں مانجی سبحاپتی مہودے سمیتی کا گھٹھن ہوا تین ویسسٹ ادیسوں کے لئے ایک کسانوں کو ایم ایس پی اپلپد کرانے ایم ایم ویوسطہ کو اور پربابی بنانے اور پاردرسی بنانے پر سجھاؤں دینے کے لئے لیکن اس کے ساتھ دو کام اور اس کے ایک سمیتی کو کرسی لاغت اور مولے آیوک کو ادھک سوائتتہ دینے کی بیوہرکتہ اور اس کو ادھک بیگیانک بنانے کی اپائیں تتھا اجتر مول سنشت کرنے کی درشتی سے دیش کی بدلتی آوست سکتاؤں کے انروپ کرسی بیپنن پرنالی کو سدرن کرنے کہ سجھاؤ دینے کا بھی ادھی دیس دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرسی کے بیوہرکتہ اور پراکرتک کھیتی اس پر بھی یہ سمیتی بیچار کر رہی ہے جیسا کہ مانی سدسج نے کہا بائیس بیٹھ کے ہو چکی ہے لگ بھاک بائیس جولائی سے اب تک چھ بیٹھ کے اور پہتیس اپ سمیتی کی بیٹھ کے ہو گئی ہے ابھی سمیتی کی ریپورٹ نہیں آئی سمیتی اپنا کاری کر رہی ہے اور جیسے سمیتی اپنی ریپورٹ دے گی سفارس کرے گی سرکار اس پر بیچار کرے گی سمیتی بیچار کرے گی بیٹھے گوگی یہ جو انشتی کا باتور ہے آپ پوچھیں یہ انشتی کا باتور کیسے دور ہوگا سباپتی جی یہ جو کسانوں کو بھگوان بتا رہے ہیں میں یہ آروپ لگانا چاہم گا کہ ان کو کسانوں کی سمسیام سے کوئی دلان دل نہ لگا آپ پرسند پوچھیں رامجی راجی سباپتی جی میرا پورک پرسندی ہے کہ یہ جو نیون تم سمدھن مول ہے یہ انیس سے چھہ سٹھ 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 سے شروع ہوا اور بیوہاد میں بات یہ ہم بھی کھیتی کرتے ہیں کہ کسان کو کبھی بھی ایم ایس پی کا لاب نہیں ملا سباپتی مہدے اس لئے کسانوں نے مانگ کی کہ ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی دی جائے میں سباپتی مہدے آپ کے آگیا سے میں کسی منتر جی جانا چاہوں گا سیدھا جواب دیجی آپ بچیا مت کہ آپ ایم ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی دینا چاہتے ہیں نریندر موڈی جی کے نیت رتو میں یہ سرکار نرنتر کسان کے کلیان کے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور میں آپ کے مادم سے سدن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی کی دریں کسان کو ٹھیک دام دینے کے لیے لگاتار بڑھائی گئی ہے یہ گلت آروپ لگا رہے ہیں سرکار کی چھ ستری رنمیتی ہے کسان کو ٹھیک دام دینے کے لیے ایک ایک اتپادن بڑھانا دوسرا اتپادن کی لاغت گھٹانا تیسرا اتپادن کے ٹھیک دام دینے چودھا ارے آپ کیوں آپ کو ڈشٹرپ کرتے ہو مانی سباب نہیں رام جلال جی ایک بار بٹھئے آپ منتری بھی رہ چکے ہیں پرسن پوچھئے تو بھیٹ میں مٹو کیے مانی سبابتی مہد ہے سمیتی کی ریپورٹ آئے گی تب ہم کاروائی کریں گے لیکن تب تک ہم چھپ نہیں بیٹھے میں آج بتانا چاہتا ہوں سمیتی جو ایم ایس پی کے جو دام ہیں اسی سرکار نے نریندر مہدی جی کی سرکار نے 2013 چودھا تک باجرہ کے 1250 تھے ہم نے گھوشت کے 2625 جو ایس پیسے چوٹے گیارہ سو تھے ہم نے کیے 1850 مکہ کے 1310 تھے ہم نے کیے 2225 راگی کے 1500 تھے ہم نے کیے 4290 کیوں کے 1400 تھے ہم نے کیے 275 تور کے 43 تھے ہم نے کیے 7550 یہ 23 پسوہ کے دام دیکھ لیجئے بہتا مانی مانی سبھاپتی مہد ہے مانی سبھاپتی مہد ہے راندیب what is this practice honourable minister is replying let him complete let him complete آپ نے کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں سنیے سنیے انہوں نے MSP پوچھا تو کیا راندیب جی کم سے کم اتنا سمیہ ہو گیا منتری جی جواب دے جواب کو سنیے مانی منتری جی مانی سبھاپتی مہد ہے جب مانی سرجے والا جی کی سرکار ہوا کرتی تھی اس دگلے MSP کے دام کیے ہیں اس سرکار میں دگلے اور ایک نیوے دنور کرنا چاہتا ہوں مانی سبھاپتی مہد ہے جو اتبادن کی لاغت آتی ہے اس پر پچاس پرسنٹ منافع جوڑ کے نریندر مہدی جی کی سرکار میریمم سپورٹ پرائز دیتی ہے نریندر مہدی جی کی سرکار اور ہم اس پہ خریر بھی رہے مانی سبھاپتی مہد ہے میں بنمر دا پور بک کہنا چاہتا ہوں بنمر دا پور بک کہ سمیتی کی ریپورٹ آئے گی تب ہم اچھ فیصلہ کریں گے لیکن تب تک ہم چھپ نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم لگاتار کسان کے ہم لگاتار کسان کے ہیت میں فیصلے لیتے جا رہے ہیں اور کبھل اتنا نہیں مانی سبھاپتی مہد تردان منتری کسان سممان دی جیسی اوچہ جس چیٹے ساٹھ ہزار کرو ہر سال کسانوں کو دینے کا ٹوک یہ ہی سرکار کر رہی مانی سبھاپتی مہد اتنا نہیں کسانوں کی سنگ بڑی دان کی گھری بڑی کسانوں کا نمبر بڑھائے اور مانی سبھاپتی مہد ایک لاکھ اڑسٹ ہزار کروڑ روکی پھلٹی ڈال جر پر سبسیڈی سرکار دے رہی ہے ایک نہیں ایسے انہیک قدم مانی سبھاپتی مہد ہے اس لئے میرا لگاتار کر رہے ہیں اور بھی اور بھی بیچار آواز سکھے اس پر سرکار پردھان منتری نریندر مہدی جی کے نیت رت میں گمبیر ہے اور اچھت قدم سمیتی کی ریپورٹ آنے کے بعد اس پر ہم بیچار کریں گے میں بہت میں بہت بنمرتہ کے ساتھ کہنا چاہتا مسور اور اُڑد یہ جتنی کسان پیدا کرے گا یہ سرکار خریدے گی سمرتی پورٹ ہم نے بنائی کسان ریجسٹریشن کروائے اس کی پوری اُپج خریدے جی اور مانی سبحапتی مہد آنکڑ گبا ہے کہ جب ان کی سرکار تھی تب خریدی کتنی ہوتی تھی اور جب ہماری سرکار تب خریدی ہوتی مانی سبحапتی مہد ہے 245 13 14 کے بھی 45 کروڑ 90 لاک میٹر ٹن خریدی ہوئی اور یہ سرکار تھی 14 15 سے 23 24 کے بیچ 79 کروڑ 18 لاک میٹر ٹن سپلیمنٹری جن کی نوک پر دوں گا یہاں میرے تلوان رکھ کر لوگ میری بیرے سبحапتی بیرے میرے پاس اور طریقے سے دیکھ کر کرتا ہوں میری سبحапتی باہد بیرے مانر which is fair and equitable I don't encourage a person who rises every second doesn't allow anyone to speak does not have patience to listen to the Honorable Minister the Honorable You Bachche Gitar Jit Chukar Randeep Ji please don't do No please nothing will go on record I don't want to join issue with what are you doing nothing is going on record nothing except what you under my minister said Mantri Ji Mantri Ji Aap Deish ki Jinta Ko Shradan Ke Madhyam Che Jhaan Kari Diji Mani Sabah Pati Mahod Hai Dalhan Ki Khareed Vals 2004 Pans Se Dera Chauda TAK Kewal 6 Kroor Metri Tant T 6 Lakh Metri Tant Ke Vals 6 Lakh Metri Tant Jho Badkar Aap Kroor 66 Lakh Metri Tant Ho Gahie 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 Mani Sabah Pati Mahod Hai Telhan Ki Gharie Jum Inki Sarkar Kari Kewal 50 Lakh Metri Tant Tant Jho Vals 87 Lakh Metri Tant Ho Gahie Mani Kya 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 میں جانا چاہتا ہوں منتری تھی سے آپ کتنا اچھا سزاؤ دیا ایک سنئے آج کے پرسن کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک معنی سدشن نے چائے اور کافی کے بارے میں اتنی جمبیر بات کہی ہے جس کا نتیجہ نکلے گا میں ساتر چلچہ جاتا ہوں بیٹھے آہ بیٹھے ہاں بانی منتیج بانی سبح پتی مہد ہے کپاس کی گاٹ یہ خریدتے دے کے چھپیس ناگ ہم نے بڑھا کر اکتیس دسملو ایک سات لاکھ کپاس کی گاٹ کھری دیا اور ماننی سبح پتی مہد ہے سنسطاگت رنڈ ان کے سمیں اونچے بیاج کی دروں پر ملتا تھا کےول سات دسملو تین لاکھ کروڑ یہ نریندر مہدی جی کی سرکار بانی سبح پتی مہد ہے جب ان کی سرکار تھی دھان کی خرید کے لیے نیونتن سمرتن مول سے لاوہنویت کسان کےول اٹھتر لاکھ تھے اب بڑھکے ایک کروڑ تین لاکھ پر آسی ہزار دو سو اٹھالیس ہو گئے ارمانی سبح پتی مہد ہے جہوں کے خرید کے لیے نیونتن سمرتن مول سے لاوہنویت ہونے والے کسان کےول بیس لاکھ کے جو بائیس لاکھ انتر جار دو سو پیسٹ ہو گئے ارمانی سبح پتی مہد ہے مجھے اجازت دیجئے یہ کیول راجلیتی کر رہے ہیں سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ میں جب یہ کہا گیا کہ لاغت پر 50% لاغت پر 50% منافع دے کر سمرتن مول گھوست کرنا چاہیے یو پی اے کی سرکار سرکار نے جب منموہن سیم پردھان منطری تھے انہوں نے صاف طور پر یہ کیبینیٹ نوٹ ہے میں اس کو سامنے سطن کے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ایم ایس پی کو اتپادن کی بھارت اوہ ست لاغت سے 50% دردکہ کرنے کی سفارس پر یو پی سرکار نے کیبینیٹ میں یہ کہتے ہوئے سویکار نہیں کیا کہ سی اے سی پی دوارہ پرسانگک کارکوں کی گوستہ پر بچار کرتے ہوئے ایک بستونست ماندن کے روپ میں ایم ایس پی کی سفارس کی گئی ہے اس لیے لاغت پر کم سے کم پچاس پرسنٹ کی بردین نردھارت کرنا باجار کو بکرت کر سکتا ہے انہوں نے سوامی ناثن آئیوک کی سفارس سویکار کرنے سے انکار کر دیا یہ کانتلال بھوریا جی کا جواب تدکالین کرسی منتری انہوں نے کہا کہ سویکار نہیں کیا جا سکتا سمانی سرطپوار جی کے جواب جو اس سرکار میں منتری تھے انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ سرکار سی اے سی پی کی سفارسوں کے آدھار پر ایم ایس پی دائے کرتی ہے اور اس لیے اس لیے پہچان ہے کہ آپ سکتا ایک اتبادن لاغت اور ایم ایس پی کے بیٹھ کوئی انترک سمن میں نہیں ہو سکتا اور انہوں نے انکار کر دیا اس کو سویکار نہیں کیا یہ منتری کے بھی تھامس کا جواب اس سفارس کو سرکار نے سویکار نہیں کیا ہے کیونکہ ایم ایس پی کی سفارس گرسی لاغت اور مول آئیوگ دوارہ بسکر استعمال منتری آدھار پر پرسانگیت کارکوں کی بیوتہ پر بچار کر توقی جاتی ہے یہ کیبی نوٹ نوٹ ان کی سرکار کا معنی ثوابت مہد ہے میں رکھتا ہوں لیکن کیبی نوٹ نوٹ میں انہوں نے راستی کسان آئیوگ دوارہ راستی نیت میں سابن ناکی گئی سفارس جب یہ سفارس کی گئی کہ ایم ایس پی ادبادن کی بھارت اوسط لاغت سے کم سے کم پچاس پرسنٹ سے دکھوڑنا چاہیے کیبی نوٹ نوٹ میں یہ لکھا ایم ایم ایس پی کی سفارس سی اے سی پی دوارہ سمد گھٹوں کی کس پر بچار کرتے ہو بستی پورا اکمان دن پر کی جاتی ہے اتل لاغت پر کم سے کم پچاس پرسنٹ کی بردی نردارت کرنے سے منڈی میں بکردی آ سکتی ہے کچھ معاملوں میں ایم ایس پی با ادبادن کی لاغت سے بھی میکنکل لینکیج بردی اتبادنک ہو سکتا اس لیے سویکار نہیں کی جائے سکتا یہ ان کا چہرہ ہے یہ میں بکر پر رکھتا ہوں یہ دے دی ہے دے دی ہے دے دی ہے وہ دے دی ہے یہ ان کا اصلی چہرہ ہے یہ کسان کے نام پر ماننی سبح پتی مہدے میں کیبل راجنیتی کرنا چاہتے ہیں یہ دیس کو یہ دیس کو اراج اکتا مجھ ہوگنا چاہتے ہیں لیکن میں بوری جمہداری کے ساتھ کرشی منتری کے روپ میں کہتا ہوں تنہان منتری جی کے نیتر تو میں کھیتی کو لاپ کا ڈھنڈا بنانے میں اور کسانوں کی آمدانی دکینی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ہم دن اور رات کام کریں گے کئی فیصلیں لیے ہیں اور آگے بھی کسان ہید ایسی فیصلیں لیے جاتے رہیں گے بھنیباد مانی سبح پتی مہدے بھنیباد مانی سبح پتی مہدے مانی سبح پتی مہدے میں مانی منتری جی سے ایسے انہوں نے کہا ہے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں دوزار چار سے دوزار تیرہ چودہ کے بیچ میں دلہن کے خریدی کتنی کی گئی اور دوزار چودہ پنگرہ سے دوزار چوئیس کے بیچ میں دلہن کے خریدی کتنی ہوئی ہے کیا سرکار نے دیش کو دلہن اتپادن میں آت نربھر بنانے کے لیے کوئی یوزنہ بنائی ہے مانی منتری جی سے ایسے انہوں نے بہت مہدپون سوال پوچھا ہے میں پھر یہ جانکاری جانا چاہتا ہوں کہ چار پاس سے تیرہ چودہ کے بیچ میں کبل چھ لاکھ انتیس لاکھ میٹری کتن دلہن خریدی جاتی تھی اور ہماری سرکار مودی جی کی سرکار ایک کروڑ ستر کرو ایک کروڑ ستر لاکھ میٹری کتن دلہن خرید رہے ہیں پچیس گناہ زیادہ پچیس گناہ زیادہ خرید رہے ہیں اور آگر نہیں مانی صدس بنشی رائزی نے کہا ہے تو ودوان کرسک ہیں میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ دلہن کے اتفادن کو بڑھانے کے لیے اس بار ہم نے تیر کیا ہے کہ مصور، اولاد اور تور پوری مینیمم سپورٹ پرائیٹ پر خریدی جائے جی چندہ نہ کریں دیس کا کسان دلہن خرید کریں ہم خریدنے کا کام کریں